بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج میں جس طریقے سے بناوں گی آپ اس کو فالو کیجے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تقریباً میں نے ون کے جی کے قریب گوش لے لیا ہے بکرے کا تو اس کو میں نے کیوب کی شکل میں سے کار لیا ہے یہ چار عدد کے قریب میں نے ٹیمارٹر لیا ہے یہاں میں نے ون ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے سالٹ لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے ون ٹیبل سپون ہی میں نے گرم مسالہ لیا ہے ٹیبل سپون جو ہیں وہ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے یہ ٹکا مسالہ لیا ہے جو ایسے ہی ارومے کے لیے میں ڈالوں گی یہاں میں نے حاف کپ کے قریب گھی لیا ہے آپ یہاں مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں اور کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے چلی ساوس لیا ہے تقریباً ٹیبل سپون کے قریب میں یہاں پہ یوز کروں گی اس کے ساتھ میں نے ویجیٹیبلز لیا ہے کچھ انیان لیا ہے میں نے دو عدد درمیانے سائز کے تھوڑی اسی میں نے ادرک لی ہے سات سے آٹھ جوے میں نے لہسن کے لیے ہیں جن کو میں اس چیز کا میں پیسٹ بناوں گی سب ویجیٹیبلز کا تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے میں نے مٹھی کے قریب ایک مٹھی کے قریب میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے یہاں میں نے چار عدد جو ہے وہ گول ثابت لال مرچیں لیا ہے آپ چاہیں تو کشمیری مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چار عدد جو ہیں وہ میں نے ہری مرچیں لیا ہے چھوٹی والی تو اب میں سب سے پہلے میں اس کو گوش کو جو ہے وہ پکنے کے لئے رکھ دوں گی یا میں نے مٹن کا گوشٹ لیا ہے آپ بیف کا گوشٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے پکنے کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ تھوڑا زیادہ ہوگا یا میں نے گوشٹ دیکچی کے اندر ڈال دیا ہے جس کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا یا میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی سارا کا سارا اس کے ساتھ ہی میں ادرک لیسن میں نے اس میں ڈال دیا یا میں کچھے پپیتے کا پیسٹ جو ہے وہ 1 ٹیبل سپون کے قریب ڈال لیوں تاکہ ہمارا جو میٹ ہے وہ تھوڑا اور اچھے سے ٹینڈر ہو جائے 2 ٹیبل سپون میں نے چلی ساوس کے ڈالے ہیں اس کے ساتھ ہی میں سالٹ ایٹ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون میں نے ابھی سالٹ اس میں ایٹ کر دیا ہے ہاف جو ہے وہ ہم گریوی میں ایٹ کریں گے یہ میں نے ایک عدد پیاز لے لی ہے اس کو میں نے ایسے رفلی کاٹ لیا تھا تو اب وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہلتی میں نے ہاف ٹیسپون لے لیے اور ہاف جو ہے وہ میں نے بعد میں گریوی کے لیے رکھ دیئے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی ہاتھ کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے اس کو میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں پانی ایٹ کر دوں گی تقریباً دو سے دھائی گلاس کے قریب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی پانی ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ٹوئنٹی فائف منٹ کے لیے یہاں میں سارے مسالے جو تھے ویجی ٹیبلز جو تھیں ساری ہرہ دھنیا، ادرک، لہسن، پیاس، سابوت مرچ، ہری مرچ، وہ میں اور ٹیماتر ان سب کو میں ڈال کے اور ڈرائی مسالے بھی جو تھے گرم مسالہ حلدی کو میں روک لوں گی ابھی حلدی میں اس کی گریوی کے وقت اس میں ایٹ کروں گی نمک اور ساتھ میں ہی میں جو ہمارا ٹکہ مسالہ تھا وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کی زبردستی ہمیں پیسٹ بنا لیں گے ہم اس کا زبردستہ تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تاکہ اس سب چیزیں اچھے سے بلینڈر ہو جائیں تقریبا ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اب میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی یہاں گوش ہمارا تقریبا ٹھرٹی منٹ کے لیے کوک ہو گیا تھا اور یہ زبردستہ ٹینڈر ہو گیا ہے جو اس میں باقی تھوڑا سا اس کا جوسی اور مسالہ جو اس کا بچا ہے وہ ہم اس کو سیف کر لیں گے گریوی میں یوز کریں گے اس کو تو اس سے بہت زبردست اس کا ہی ٹیسٹ آتا ہے توا بوٹی میں یہاں میں نے فرائی پین لے لیا ہے بڑے سائز کا آپ کے پاس اگر توا ہو بڑا تو آپ اس پہ بھی اس کو بنائیں لیکن ان دونوں چیزوں پہ ہی آپ اس کو بنائیں تو زیادہ مزہ آتا ہے یہاں میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون گھی ایٹ کر دیا تھا اور میں اس کو اچھے سے اس میں بوٹیاں میں نے الگ سے نکال لی تھی گوش کی اور اس کی گریوی چھوڑ دی تھی اس کو میں نے اتنا اس میں کوک کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس پہ ایسے کلر آنا شروع ہو جائے براؤن اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے اس کو بس آپ ہلکی آنش پر اسی اوئل کی اندر اس کو بھونتی رہے ہیں تاکہ اس پہ اچھا سا اسی فرائی پین میں میں نے گوش کو نکال دیا تھا پہلے اور اسی فرائی پین میں میں نے تقریبا 3 ٹیبل سپون کے قریب گھی اور ایٹ کیا ہے تاکہ اس پہ ہم گریوی کو ریڈی کر لیں ہلدی جو ہم نے بچا کے رکھی تھی ہاف ٹی سپون وہ ہم نے اور اس میں ایٹ کر دیئے اس کو میں تھوڑا سا اس کے اندر سوتے کر لوں گی تھوڑا سا گرم کر لوں گی ہلدی کو گھی کے اندر بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اور سارا جو پیسٹ تھا ویجی ٹیبلز کا اور جو ہم نے بنایا تھا پیاس کا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آج کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم آج پہ ہم اس کو تیار کریں گے اس کو ہم بھونتے جائیں گے تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون اچھے سے میں اس کو اس میں مکس کر لوں گی گھی کے اندر اور ہلدی کے اندر اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو بھونتی رہوں گی میڈیم آج پر آپ کو گریوی اپنے حساب سے جتنی ہی رکھنی ہو آپ اس کو اتنی ہی رکھیں اس کو آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے یہاں پر میں نے وہ ساری یکنی جو تھی گوش کی جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو ایٹ کر دیا ہے پانی ڈالنے کی مجھے یہاں پر ضرورت نہیں پڑے گی اس یکنی سے بہت زبردست ارومہ آتا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی اس کی ریڈی ہوا اس کا پیسٹ جو تھا اس نے بہت زبردست اس کے اندر لک آ گئی ہے اس سے اس کنڈیشن میں میں اس کے اندر جو گوش تھا گوش کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی 5 سے 7 منٹ کے لیے میں اس کو اسی طرح ہی پکاؤں گی اس میں جب تک اس کا اوئل اوپر نہیں آ جاتا اور یہ اچھے سے اس کے اندر نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں اوئل ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ اس کو کوئلے کی سموک دے دوں گی بلکل میڈیم سے سلو آنچ کر کے بلکل یہاں میں اس کو سموک دے رہی ہوں اس سے بہت زبردست باربی کیو جیسی ٹیسٹ آتا ہے یہ تھوڑا سا اوئل میں نے یہاں میں نے اس کو کوئلے کی سموک دے دی ہے 3 سے 4 منٹ کے بعد میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے ڈیش آؤٹ کیا ہے زبردست تھا توا بوٹی ہماری ریڈی ہے تو آپ اس کو ہرے دھنیے کے ساتھ گارنیشنگ کریں اور اس کو سرف کریں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ والی ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں ایک نیو ایفٹ کے ساتھ ایک نیو ریسپی کے ساتھ میرے کچن میں جب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیا کریں مجھے ضرور دیا کریں